ناظرین اکرام آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جس کو سننے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ ایک عادل حکمران کیا ہوتا ہے ایک منصف سچے حکمران کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں واقعہ کے یوں ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا غم ہو گئی جب تلاش کی تو ایک یہودی کے پاس ملی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا یہ ذرا میری ہے میں نے یہ ذرا نہ فروخت کی اور نہ کسی کو حبا کی تھی یہودی نے کہا یہ ذرا میری ہے کیونکہ میرے قبضے میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے یعنی اس وقت آپ حکمران تھے مسلمانوں کے اگر آپ چاہتے کہ یہودی کو اسی وقت اس کے جھوٹ کی سزا دے سکتے تھے ناظرین اکرام ذرا اس واقعے پر غور کریں کہ یہودی کو بھی یہ یقین تھا کہ اگر میں کہوں گا کہ یہ ذرا میری ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں چنانچہ دونوں قاضی شریح کی عدالت میں گئے شریح نے کہا کہ جی امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے حضرت علی کرم الابجہ نے فرمایا کہ یہ ذرا جو اس جہودی کے پاس ہے میری ذرا ہے میں نے یہ ذرا نہ بیچی اور نہ کسی کو حبا کی شریح نے پھر اس یہودی سے کہا کہ ہاں تم کیا کہتے ہو یہودی نے کہا یہ میری ذرا ہے اور میرے کبزہ میں ہے پھر شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ ذرا آپ کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں یہ کمبر جو میرا غلام ہے اس بات کا گواہ ہے کہ یہ ذرا میری ہے اور ہاں میرا بیٹا حسن بھی اس بات کا گواہ ہے کہ یہ ذرا میری ہے شریح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی پاپ کے حق میں تو جائز نہیں جہاں تک غلام کا تعلق ہے آپ اس کے حاکم ہیں تو غلام کی گواہی بھی ہم آپ کی حق میں نہیں سن سکتے لہٰذا فیصلہ یہ ہے کہ یہ ذرا اس یہودی ہی کی ہے وہ یہودی اس قصہ سے بہت متاثر ہوا اور متعجب ہو کر کہنے لگا امیر المومنین خود مجھے اپنے قاضی کے پاس لے کر آئے اور ان کے قاضی نے بھی انہی کے اخلاق فیصلہ سنا دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین دین حق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اے امیر المومنین یہ ذرا آپ ہی کی ہے یہودی نے اس واقعے کے بعد کلوائے طیبہ پڑا اور مسلمان ہو گیا آپ نے دیکھا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی دعائی پر صبر کیا جس کے نتیجے میں یہودی مسلمان ہو گیا اب ذرا آپ تصبر کیجئے کہ ہمارے ملک کے حکمران کیا ہیں میں آج کی حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں اور اسی ذرا میں ماضی کی حکمرانوں کی بھی بات کر رہا ہوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حکمران اپنے اخلاف کیے گئے اکتام کو اپنی طاقت سے کچل دیتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلام کی ان شعار پر چلیں اور پاکستان کو صحیح معنوں میں مدینہ جیسی دیاست بنائیں موسیقی